بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ یا اس رحمت کو کھوجنے کے حوالے سے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ رحمت کا اشراح ہے اس میں رحمت طلب کرے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے ساتھ رحمت ہم پر کی بھی ہے کیا ہمارے ساتھ اب یہ رحمت ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے ابھی تو اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے رحمت کا کہ جس کو انسان نے ڈسکرائب نہیں کیا یا انسان اس کا انوینٹر نہیں ہے یوں کہہ لیں کیونکہ انسان باعث رحمت کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے لئے باعث رحمت نہیں ہو سکتا کسی دوسرے کے لئے تو بہت دور کی بات ہے اس کا جو فرسٹ کونسپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے بلکہ بہت زور سے کہا کہ خبردار میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہونا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ جو صفت ہے میری باقی جو صفات ہیں کہ وہ حساب کرنے پر آئے عدل کریں تو تھر تھر کمن اوچیاں شانہ والے فضل کریں تو بکشے جاون میرے جے مکالے کہ جو رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ سب چیزوں پر حاوی ہے وہ کہ آپ دیکھیں کہ رحمت کا تصور اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ندامت میں جاتے ہیں غلطی کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور رحمت ان پر ہوتی ہے ان پر معافی ہو جاتی ہے اتنی قیمتی بات ہے کہ جن کافروں نے ستر سال کا کفر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ایک کلمہ انہوں نے پڑھا اور اس کلمہ کے ساتھ ہی ان کے اوپر رحمت ہو گئی اور ان کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیا گیا کتنی بڑی یہ بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ایک رحمت کہ دیکھیں اب غور کریں کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ ہمیں بائی برت اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل کیا ہے ہم پر یہ رحمت کیا ہے کہ ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو مسلمان گھرانے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہم لوگوں کو ڈھونڈنے نہیں پڑا ہم لوگوں کے پاس خود رحمت جو تھی وہ ہمیں بائی برت مل گئی ہے کتنے ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ابھی اس چیز سے نہ بلد ہے نہ آشنا ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ویسے تو بہت ساری مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمات دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا سلیکہ سکھایا یہ جو زبان ٹرٹر کر رہی ہے یہ زبان کا ہی جو شکرانہ نہیں ہم ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا سلیکہ دیا یہ ہمارے آزا ہمارے حواس ہماری محسوسات یہ کتنی مہربانی ہے ہم پر اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے دی اس کی تمام مخلوق میں اشرف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی کہ یا اللہ یہ تُنہیں چھپکلی کیوں بنائی ہے تو اللہ نے کہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے چھپکلی ہے پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ یہ تُنہیں موسیٰ کیوں بنائی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ فرق سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پر مہربانی کی ہے کہ ہمیں انسان بنایا ہے اور ہم پر جو سب سے بڑی جو مہربانی ہے کہ ہمیں حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا ہمیں ایمان دے دیا کتنی بڑی رحمت ہوگی اب یہ جو رحمت کا جو تصور ہے نا جی یہ آکے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو سزا مرتب ہونی تھی وہ سزا آپ کو نہیں دی جاری آپ پر رحمت ہو گئی ہے یعنی کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے کہ آپ جرم کرتے ہیں تو جرم کی کیا سزا ہوتی ہے جی کوئی نوی سزا اس کی مرتب ہوتی ہے جرم اور گناہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے کہ جرم جو ہے وہ جب پکڑا جاتا ہے کابو آ جاتا ہے پروف ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے جی اور یہ مجرم ہے اس کی سزا ہے ہمارے لا میں جو ہے رحمت کا تصور نہیں ہے سٹیٹ فاورڈیا سزا ہے یہ سزا ہے بس دونوں کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے جو نظام کے اندر نا وہ عدل مجھے کہیں کام نظر آتا ہے ہے تو اس کا نام جو عدالت عدل کے ساتھ ہی کہنے کے منسلک ہوتی ہے لیکن فیلحال ہم لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ آپ نے جرم کیا ہے یہ اس کی سزا ہے اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ثابت نہ بھی ہو تو بھی گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اس حدود کے دائرے سے باہر جا کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گناہ ماف کر دیتا ہوں یعنی کہ صداوں نہیں چاہیے تھی لیکن اگر ندامت شرط فقط مسکینی اگر مسکینی ہے آپ کے پاس ندامت ہے آپ کے پاس تو وہ رحمت آپ کے اوپر ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کے گناہ ماف ہی نہیں صرف کر دیتا بلکہ جو آپ کے جو گناہ ہیں ان کو بھی میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے جی کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جو آپ کا اندھیرے کا دور تھا جو گزراوا سارے کا سارا اس اندھیرے دور کو بھی میں روشنی میں بدل دیتا ہوں یہ ہے رحمت اللہ کی رحمت سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا ایک شیر مجھے یاد آگیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہوں جب آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں کہ آپ سجدے میں ہوں آپ کی آنکھیں پرنم ہوں اور حضور پاک کا واسطہ دے کہ جب آپ اللہ سے التجاہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر رحمت کے جلوے نازل ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے جو سیات گناہ جلکوں کہتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں کہتے ہیں رحمت جوتی ہے نا یہ بارش کی طرح ہوتی ہے بارش ہوتی ہے نا سب کچھ دھل جاتا ہے نیٹ کلین ساف سترے درخت نظر آئیں گے ساف سڑکیں نظر آئیں گے جو گن بلا آب و ہوا کے اندر ہو تو سب دھل جاتا ہے یہ رحمت ایسی ہوتی ہے کہ بارش کی طرح سے برستی ہے اور سب کچھ دھو جاتی ہے آپ کے سارے گناہ جھاڑ کے آپ کو نیٹ کلین ایک پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے کتنا بڑا یہ کونسیپٹر رحمت کا کہ رحمت کو ڈوننا چاہیے رحمت کو مانگنا چاہیے انسان کی جو آنے والی جو زندگی ہے اس میں وسوسے بھی ہو سکتے ہیں اندیشے بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں ایک کہاوت نہیں بنی گی ہم تو کہتے ہیں کہ انتظار ہی کرنا ہے جب آپ نے تو کسی برے وقت کو انتظار کرتے ہیں کسی اچھے وقت کا کیوں نہیں انتظار کرتے ہیں یہ جو رحمت والے لوگ ہیں نا کوسبہ برے وقت کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اچھے وقت کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے وقت میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھا وقت اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جس وقت ان کا انتظار شروع ہوتا ہے کہ اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں ورنہ تو وسوسے تو وہ کان میں ڈال جاتا ہے چکے سے وہ وسوسہ ڈالنے والا جو ہے وہ آپ کو کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے تو وہ شکوک و شبہات آپ کو رحمت سے دور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے وہ جدا سمجھا تھا حق و مصطفیٰ کی ذات سے تو یہ بھی رحمت کا ایک طریقہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین کے قریب ہوتے جائیں تو آپ پر رحمت کا نزول ہوتا چلا جائے گا وہ ذات رحمت للعالمین سرکار دو عالم اللہ تعالی نے جن کو دیکھیں اللہ تعالی کی ایک سنت رہی ہے کہ جس دور میں لوگ اپنی برائیوں میں یہ گناہوں کی حدود میں جب کہیں کسی اونچی سطح پر پہنچ جاتے تھے تو اس بستی کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا تھا ہم نے کسے کہانیاں پڑے ہیں قرآن میں تذکرے ہیں کہ حضرت صالح کی اونٹنی کا ذکر ہے اور کئی لوگوں نے مرود ہے فیرون ہے اور کیا کیا باتیں ہیں دبو دیا سمندر میں بستی الٹا دی شہاب ساکب برس گئے آگ برس گئی کیا کیا واقعات ہو گئے آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو گئے عذاب اللہ تعالیٰ کہا اللہ معاف فرمائے تو برائیاں تھی اپنے عروج پہ تھی عذاب آ گیا لیکن یہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ کی سنت کچھ اور ہی تھی کہ ایک جو قوم تھی وہ بالکل اپنے انتہا پر تھی جہاں پر بچیوں کو پیدا ہوتے ہی جہاں پہ زبا کر دیا جاتا تھا جہاں پہ بیوہ عورت کو ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا جہاں پہ عورت کی تضلیل ہوتی تھی جس معاشرے کے اندر جو تھی اخلاقی قدریں بلکل ختم ہو کے رہ گئیں تھی جسموں کی نمائش جاری تھی اور عورتوں کے وجود کے اوپر کسے کہانیاں لکھے جاتے تھے اس دور کے اندر بلکل وہ معاشرہ اس قابل تھا کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا جاتا لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ نے فیصلہ کیا اور اپنی سنت ایک نئی سنت اللہ تعالی نے کی کہ اس دفعہ آپ کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا ہم آپ کے اوپر رحمت للعالمین کو بھیجتے ہیں اور وہ پورا معاشرہ ہی بدل گیا وہ بیٹی جو ہے نا جی اس لئے بھی بڑی قیمتی ہے کہ یہ بیٹیاں جن گھروں میں آتی ہیں وہ بات کو سمجھیں کہ بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا ہے یہ جو زحمت سمجھنے والے جو لوگ ہیں نا یہ بات کو سمجھیں کہ یہ ایک رحمت کا نزول ہے بیٹی کا آنا گھر میں کہتے ہیں ایک شخص تھا تھوڑا رنگین مزاج کا ہوا کرتا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو رنگین مزاجی تھی وہ تبدیل ہو گئی یکسر تبدیل ہو گئی اور وہ جو تھا بندہ وہ نیک لوگوں کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو گیا وہ جو رنگین مزاج آدمی تھا تو وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے نیکی کے کام کر رہا ہے تو ایک دم سے لوگوں نے یہ جب تبدیلی دیکھی کہ یہ تو بہت رنگین مزاجی اس کی ہوا کرتی تو کیا ہوا اس کو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ ایک دم سے نیک آدمی کیسے بن گئے تو اس نے کہا کہ جی وہ نہ میرا گروہ مجھ مل گیا ہے انہوں نے کہا بھئی بہت اچھی بات ہے یہ بھی آپ کی بڑی تبدیلی ہے کون ہے آپ کا گروہ اتنا اچھا آپ کا گروہ آیا ہے انہوں نے کہا جی میرے گھر میں بیٹی آگئی ہے بیٹی آجائے تو وہ بھی رحمت کی طرح آپ کے خیالات کو یکسر بدل لیتی ہے ایک دفعہ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ سے کیسے نے پوچھا کہ جی انسان کی آنکھ میں حیاء کب آتی ہے ہمارے یہ معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ومنز بھی کام کر رہی ہیں اور جنٹس بھی کام کر رہے ہیں اسی معاشرے کے اندر خواتین مرد مل دل کے کام کر رہے ہیں معاشرہ ایسا ہمارے تشکیل ہو گیا ہے آنکھ میں حیاء کیسے آئے تو سرکار حضرت واصف علی واصف نے فرمایا کہ جس دن تمہاری آنکھ میں تمہاری بیٹی کا چہرہ ہوگا اس دن تمہاری آنکھ میں حیاء آ جائے گی تو یہ بھی دیکھیں ایک رحمت کا کیسا انداز ہے کہ آپ کا انداز نظر ہی بدل گیا یہ بھی ایک رحمت کا نزول ہو گیا آپ کے اوپر کہ اگر آپ کی بیٹی نے آپ کا انداز نظر بدل دیا ہے تو یہ بھی آپ کے اوپر ایک رحمت ہو گئی ہے تو رحمت کے حصول والے جو لوگ ہیں وہ جگہ جگہ پر دھونتے ہیں کہ رحمت کہاں ملے گی کیسے ملے گی ہم اپنی بدعمالیوں کو سرکار تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم اپنے کون سے اتنی گناہوں پر فخر کرتے پھر رہے ہو کہ ان کی معافی نہیں ہوگی نازہ ہوئے پھرتے ہو اس کی رحمت کے سامنے کیا ہے ایک چیز ہے جو وہ معاف نہیں کرے گا اللہ وہ ہے اس کے حبیب کی شان میں کی گستخی خبردار تمہاری حبتت آمالوں ہم تمہارے سارے آمال ضائع کر دی جائیں گے ان کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنی آپ کی ذاتِ گرامی ہر بلندی سے بلند پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بھی نہیں بلند کرنا اس آواز سے عدب اتنا اب ان کے ساتھ جو بھی منسلک ہوں گے یہ جگہ پہ آپ اور فرماتے ہیں کہ گناہگاروں نہ گھبراؤ شفی المزندی آئے مبارک ہر جہاں کو رحمت اللی العالمی آئے آپ آج بھی رحمت اللی العالمی نہیں فرماتے ہیں چاند میں آج بھی روشنی ہے سورج میں آج بھی روشنی ہے ہم کیسے مان لے کہ وہ رحمت آج چلی گئی ہے وہ رحمت آج بھی موجود ہے ایک شیعر آپ کو پیش کرتا ہوں سرکار واسف صاحب آپ فرماتے ہیں کہ خاک کو رفت ملے بے بالو پر کو پر ملے نات پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے وہ ہر دور میں آ کر ملتے ہیں ان کی رحمت جو ہے وہ ان کی رحمت اللی العالمینی آج بھی چل رہی ہے اکبال کو اکبال کا درجہ دینے والی وہ رحمت اللی العالمینی ہی ہے اکبال بھی جانتا تھا کہ ملت کا درد تو حالی کے پاس بھی بہت ہے اور خود اس نے کہی جگہ کہا کہ جو رات کا جو جاگنا ہے جو محنت ہے وہ تو رازی رومی حافظ شرازی سب کو نصیب ہوئی ہے تو اکبال میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس کو یہ مقام مل گیا کہ ملت کا درد اور ساتھ میں عشق مصطفیٰ مل گیا از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یہ جو بات تھی اکبال کی طرف سے آگئی تو یہ وہ رحمت تھی جس نے اکبال کو اکبال صاحب حال بنا دیا وہ محبت جو تھی آج بھی عطا ہوتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر آج بھی رحمت ہوتی ہے یہ جن لوگوں کے نام آج بہت بڑے بڑے درویشوں کے جو نام ہیں داتا صاحب کا نام لیتے ہیں ہم بڑے پیار سے بڑے عدب سے نام لیتے ہیں حضرت خاضر مہین الدین چشتی اللہ رحمت کا نام لیتے ہیں حضرت بابا فریق یہ سب آستانے جترے ہیں یہ سرکار دو عالم کی محبت کے جلوے ہیں ایک سرکار بائی صاحب کا شعر ہے کہ ایوینی پہ دیوے بل دے ایوینی پہ چھنڈے حل دے روزیاں والیاں کبران دیویچ تیرے عشق دی سل گئی ہے سرکار دو عالم کے جو عشق کی حدت ہے سل جو ہے ہیٹ جو ہے یہ اس ہیٹ کا نتیجہ ہے یہ اس عشق کی گرمی کا نتیجہ ہے کہ جو آستانوں پہ جھنڈے بھی ہل رہے ہیں وہاں پہ چراغ بھی جل رہے ہیں لوگوں کے لنگر بھی چل رہے ہیں اور یہ جو داتا صاحب فیض کون سا دیتے ہیں یہ عشق مصطفیٰ کا فیض دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہ محبت پیدا کرتے ہیں یہ جو آستانے ہیں یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گرام آفیس ہے کہ یہاں پر آپ کو عظیم خیال ملتا ہے اور وہ عظیم خیال کیا ہے کہ وہ آپ اس عظیم ہستی کے ساتھ کہیں نہ کہیں پر منسلک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ منسلک ہمیں کرے اور اس رحمت کے ساتھ ہمیں منسلک کرے کیونکہ ہم خطا ہی خطا ہیں اور وہ عطا ہی عطا ہیں ہم نے سونا نہیں تو کجا من کجا کتنے ذوق شوق سے سنتے ہیں ہم نے سارے کے سارے تو اس ذات کے ساتھ منسلک ہونے کا نام ہی رحمت ہے وہ رحمت آج بھی برستی ہے تو ہر طرف ہرے عالی ہو جاتی ہے دال درود سلام کروڑا جس لی شان ہے عالی ساوہ روزہ نظری آیا جیوے باغ دمالی باغ امت دا ساوہ ہویا دتی یار وکھالی واصف یار مرن تو پہلے مرنہ گل نرالی یہ اس ذات کے ساتھ جڑے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ انم تالے ہم والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو جھوڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر جو ہے ہم نہیں اگر وہ دیکھ سکتے کہ لیکن جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت کہ جس آنکھ میں آج جلوے موجود ہیں اس آنکھ کو ہی دیکھ لیں تو یہ بھی آپ کے پر رحمت ہے رحمت کھوچنے والے کو رحمت مل جائے گی یہ پکی بات ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرکار حضرت ویسف علی ویسف کے پاس وہ آئے ایک صاحب آئے تو انہوں نے ازراح مزاق کسی کے بارے میں کہا کہ دیکھیں جی اس شخص کو وہ آج کل نہ پیاز نہیں کھاتا وہ آج کل یہ کام نہیں کرتا کیوں کہ وہ چاہتا ہے کہ حضور پاک کی جو زیارت ہو جائے بھلا ایسے بھی کوئی ہوتا ہے کہ وہ پیاز نہ کھائے اور وہ گوشت نہ کھائے اور یہ نہ کرے تو وہ حضور پاک کی زیارت ہو جائے دیکھیں وہ کیا کام کرتا پھر ہے دوسرکار نے اس کو ڈانٹ کے کام وہ خبردار اس کو زیارت ہو جائے گی وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کی جس تجو ہے اس کو لائٹ مت لیا کرو یہ بہت قیمتی بات ہوتی ہے رحمت والے جو لوگ ہیں وہ رحمت جن پر ہوئی ہے وہ لوگوں کے لئے مفید ہے لوگوں کے لئے منفید بخش ہے لوگوں کے کام آنے والے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ منسلک کرے جن پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے ہم اللہ کی رحمت ڈھونڈنے والے ہی بنے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ رحمت آپ کے اوپر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم پر جو رحمت ہوئی ہیں ان کو بھی ریکنگائز کریں اور مزید رحمت جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کریں اللہ آپ سب کا حامل ناصر ہو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم